بہت سواغتہ جی سبھی سٹوڈنٹس کا ایک بار پھر حاضر ہیں اور ہمارے ساتھ موجود ہے میڈم وینا گوئل میم وینا گوئل کو اٹھائیس سال اس فیلڈ میں ہوئے ہیں پڑی سنکھیا میں سٹوڈنٹس کو اڈوائز کیا گائیڈ کیا ان کو وجیش کا ویزا لگنے میں ہلپ کی اور بہت سارے سٹوڈنٹس جو میم وینا گوئل کی اڈوائز کے بعد وجیش گئے ہیں آج وہ پی آر ہو کے سٹل ہو چکے ہیں اب سوال یہ ہے کہ آج کے دور میں آسٹریلیا کس طرح کی آپ کورسز سیلیکٹ کریں سب سے جو بڑا پوائنٹ اُبھر کے آیا ہے آسٹریلیا میں ویزا بڑی مشکل سے مل رہا ہے لیکن کچھ پرفائل ایسے ہیں جن کو ویزا مل رہا ہے کچھ پرفائل ایسے ہیں اور کچھ کورسز ایسے ہیں جن میں ویزا مل رہا ہے اور آج وہی ہم میم وینا گوئل سے جاننا چاہیں گے کہ کس طرح کے کورسز لیے جائیں کس طرح کے پرفائل اور کورسز کے بعد جی ٹی ای آپ کا جلدی کلیر ہوگا آج کے ٹائم میں جو سی بی ایسی کے سٹوڈنٹس ہیں ان کو بڑی آسانی سے ویزا مل رہا ہے ریجنل بورڈز کو بہت سوچ سمجھ کے سیلیکشن کرنی پڑے گی اگر آپ پنجاب بورڈ سے ہو ہریانہ بورڈ سے ہو آپ کا پرفائل اور آپ کا کورس بلکل میچ ہونا چاہیے پریویس سٹڈی کے ساتھ تب کہیں جا کر آپ کا جی ٹی کلیر ہوگا اور آپ کو ویزا ملے گا اور میم وینا گویل جو آئیڈیل پرفائلز ہیں پندرہ بیس دن میں ہی ان کا جی ٹی کلیر کروا دیتے ہیں کیونکہ یہ ایکسپیرینس ہے اور میم آپ کا سواگت بھی ہے اور میں چاہوں گا کہ پوری کلیرٹی آپ دیں آج کس طرح سے سٹوڈنٹ کورس سیلیکٹ کریں ان کا جی ٹی جلدی کلیر ہو ان کا ویزا ہے کونسی جاب بچہ کرے تو اس کے لیے سب سے پہلے ایمپارٹنٹ ہے کہ وہ کونسا کوس چوز کریں اب اس کے لیے ایمپارٹنٹ کیا ہے کہ اس کا انٹرسٹ کیا جندگی میں کیا بننا چاہتا ہے اگر مان لیجیے ایک بچہ اپنی انٹرنل سیٹسویکشن چاہتا ہے اور وہ ٹیچر بننا چاہتا ہے تو وہ آئی ٹی میں نہیں جا سکتا اور ایک ہے مونیٹری بینیفیٹ چاہتا ہے ٹیکنالوجی میں بہت اچھا وہ ٹیکنالوجی میں جائے گا کہ آپ اپنی انٹرنل بات سنو آپ کو کیا اچھا لگتا ہے اب وہ ہی کورس لو اور اگر آپ بہت محنت کرنے کے لیے تیار ہو کچھ اچھے کورسز لو جس میں ہائیلی پیڈ جاپس ہیں then it's not looking back means you are not going to look back جو آپ کر رہے بہت اچھا کر رہے ہو آپ مونیٹری بہت اچھے آگے بڑھتے ہو تو یہ سارا اس پہ depend کرتا ہے ہم شروع کرتے ہیں مان لیجیے ایک بچہ ہے جس نے پلاس ٹو میڈیکل کی ہے یا سپر میڈیکل کی ہے جو سپر میڈیکل والا اس کے پاس دونوں چوائسز ہیں لیکن جو میڈیکل والا بچہ ہے تو آسٹریلیا ایک ایسی ڈیسٹینیشن ہے جہاں پہ آپ نے جو کورس پچھلا کی ہے اور اگلا جو کر رہے ہو ان دونوں میں ریلیشن ہونا چاہیے تو ہیلتھ والا بچہ یا تو نرسنگ میں جائے گا یا ہیلتھ ریلیٹیڈ کوئی کورس میں جائے گا کچھ ایسے کورسز ہیں جو میں ایک جنرل بتا رہی ہوں ادھر وائز مان لیجے بی ایسی میڈیکل والے بہت بچوں کا آتا ہے تو وہ بی ایسی میڈیکل کے ریلیٹڈ جتنے بھی کورس ہیں اس میں جا سکتے ہیں کوئی اگری کلچر سائنس سے ہے کوئی بائیلوزیکل ہے کوئی باٹنیکل ہے تو یہ ساری ان کی الگ لگ فیلڈ ہیں جس کے ریلیٹڈ وہ نیکسٹ جا سکتے ہیں اب جو مان لیجے پلس ٹو میڈیکل والا ہے تو وہ آگے بیچولر اپنے ہی ساپ سے لے سکتا ہے نرسنگ میں جانا ہے تو سیون بینڈ ایچ ان کو آئیلز کے چاہیے پلس ٹو میں سکسٹی فائی پرسنٹ سی بی ایسی بورڈ کے بیسٹ ہےอالموست 90,000 ڈالر کے ایراؤن پر اینم کی آ رہی ہے 45 ڈالر پر آر آلموست ان کو پی ہو رہا ہے یہ آگیا اب ہیلتھ والے بچوں کا اب بچہ جو ہے سٹوڈنٹ جو ہے وہ نون میڈیکل بیکگراؤن سے ہے وہ آئیٹی میں جاتا ہے تو آئیٹی والے بچوں کے بھی الگ الگ ہیں کوئی بچہ data science میں جا رہا ہے کوئی cloud computing میں جا رہا ہے کوئی artificial intelligence میں جا رہا ہے اور کوئی cyber security میں جا رہا ہے یا پھر engineering میں جا رہا ہے تو ان سب میں جو pay scale ہے جو میں نے ابھی آپ کا admission requirement بتائی وہ سیم ہے cbse pass out best form ہے 65% and ان کی entry requirement plus two والے بچے کی graduation والے students کا جو ہے جنہوں نے bscit bca کیا ہوا ہے اچھی universities کے ساتھ تو ان کا 60 اور 65% depend on the university اچھی university is 60% اور section 3 university ہے تو 65% کی requirement ہے ان کی جو salary skills ہیں وہ بہت اچھی جاتی ہے cyber security والوں کی almost 170 to 200,000 cloud computing artificial intelligence کی almost artificial intelligence کی بات کریں تو AI کی 140,000 کے around جا رہی ہے data analysis والوں کی almost 95,000 ڈالر جا رہی ہے اور کوئی بھی engineering background 9,500,000 وائز کیا کیا رہی ہے پہلے بہت دھیان سے analysis کریے اپنے carrier کے لیے کی future میں آپ کیا کرنا چاہتے ہیں آپ کچھ اچھے courses کریے اگر آپ کو چاہیے کہ میرے کو return on investment چاہیے job اچھی چاہیے settlement چاہیے تو ان کے لیے آپ کو اچھے courses کرنے پڑیں گے اور میری ہمیشہ advice مان لیجی آپ artificial intelligence میں جا رہے ہیں جیسے cyber security یا accounting تو آپ کا جو بھی 3-4 مہینے کا آپ کا ایک period ہے جس میں آپ کو file لگانی ہے اس میں چھوٹے چھوٹے courses آپ ضرور کر لیجیے جس سے وہاں جا کے آپ کو struggle نہ کرنا پڑے سیکنڈ ہمارے پاس یہاں انڈیا میں کچھ ایسے courses ہیں کہ 3-3 مہینے کے جب تک آپ کی file لگ رہی ہے تب تک آپ سیم university جس میں آپ جا رہے ہو اس کا 3 months کا course یا پہ کال لیجی 3 3.5 months کا means ایک semester تو وہاں کی ایک semester fee fees just one third دینی پڑتی ہے اور سی تھا آپ کے second semester میں آپ کی entry ہو جاتی ہے وہاں پہ اور اسے visa chances بہت زیادہ بڑھ جاتے ہیں فیب انٹیک میں 3rd December تک یا 15 December last deadline ہیں تو 15 20 year تک maximum اس کے بعد بہت مشکل ہو جائے پھر جولائی انٹیک ہے تو جو بچے آج یہ پروگرام دیکھ رہے ہیں وہ immediate apply کر لیں مان لیجی ہمارے پاس بھی calls بہت ہیں ورکن بہت ہے کئی بار time نہیں لگتا اور student کی کئی بار complaint آج آتی ہے کہ میری call تو آپ کو اگر اس time call نہیں attین تو آپ next day کر لیجی whatsapp چھوڑ دیجی there will be dedicated telegaller there will be dedicated staff who will look after your case لیکن اس کے لئے تھوڑی سی محنت تھوڑا patience آپ کو بھی رکھنا پڑے گا thank you so much so بڑی important information میری ساتھ میم Vina گویل نے شیر کی ہے screen پہ میم Vina گویل کا number ہے اس number کے ذریعے آپ ان سے سمپرک کریں ان کی ٹیم سے سمپرک کریں چندگر میں head office ہے navigators overseas solutions private limited کا personally ضرور ایک بار آپ مہم گویل سے ملیں یہاں phone کے ذریعے بات کر کے zoom meeting پہ آپ مکمل information لیں پوری clarity thank you so much thank you